اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے آپ آتھ رکھے ویورس آج میں جو ہے کیمی کی ریسی پی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم خدفہ کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں یہ جو ریسی پی ہے وہ میں کیمی کی کیمی آلو کی اور مطر کے ساتھ جو ہے یہ بنا رہی ہوں اپنوں کے ساتھ تو اس میں میں نے جو ہے یہ جو سالن کو جو چمچ ہوتا ہے یہ دو بھر کے میں نے جو اس میں ڈال دیئے ہیں میں نے انتازی سے ڈالائے لیکن اگر آپ ماشاء اللہ ہر کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے پکانے کے معاملے میں تو وہ اپنے حساب سے ہی آئل ڈال دیجئے گا اور یہ بسم اللہ چھوٹے ہیں تو چار لیجئے گا اور اگر بڑے ہیں تو جو ہے آپ دو لے لیجئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سیرہ لے لیا ہے میں نے دو چھوٹے لانگ لے لی ہے اور ایک جو ہے بلیک لائچی کالی لائچی لے لی ہے اور تھوڑا سا زیرہ لے لیا ہے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کھیمے میں میں نے اس طرح جو ہے وہ تھوڑی سے زیادہ گلا بھی کرنی ہے اور یہ والی ایسی ہی رکھتی ہے افسر لوگ کہتے ہیں کہ کھیمہ جو ہے وہ میٹھا سا ہو جاتا ہے سالن میٹھا ہو جاتا ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیاز جو ہے ہم لوگ ایک ہی ساتھ ڈال کے جو فرائے کرتے ہیں تو اس میں جو ہے اکثر کھیمہ میٹھا ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ جو ہے کھیمے میں ویسے تو آدھا کھیمہ پک جائے اس کے بعد تھوڑی پیاز رکھنی چاہیے لیکن مجھے آج جلدی ہے اس وجہ سے دیکھیں یہ والی میں اتنی پہلے یہاں پر فرائے کر رہی ہوں اس طرح یہ بہت اہم بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کھیمہ میٹھا میٹھا سا لگتا ہے وہ یہ وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ جو ہے پیاز ہمیں ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں اور پھر کھیمہ ڈال کے پکانے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں کھیمہ پک جاتا ہے جلدی تو وہ مٹھا جاتا ہے اب یہ تھوڑا سا اس پرہ رکھیں گے یہاں پہ یہ گرم مسالہ جو میں نے لیا دی وہ ڈال دی ہے گرم مسالے میں رکھ دیرا اور یہی چیزیں چار شکھیں ساکہ میں نے شائٹ پر دیشن میں ڈال دیا کھیمہ کھیمہ 400 گرام ہے آدھا کھلوں میں 4 گرام کم ہے یہ اب جو ہے ہم نے مکس کرنا ہے کیونکہ دیکھیں نیچے والی جلکل ہو چکی ہے پیاز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ والی باٹی ہے اب اس پہ ہمیں اچھی وہ مکس کرنا ہے اور ساپ ہی جو ہے میں ون پہ گچھکن بھر کے مہشل اگر کا پیش جال ڈال دیں گی اب جو یہ دو ادھا ٹیماٹر ہمیں ڈال دیں اس کے اندر اور یہ لال مچ حضب ضرورت حلدی ہاف ٹی سپون اور دھنیا پاورڈر بھی یعنی ون ٹیبل سپون لے لیا اور نمک حضب ضرورت بس یہ ہی مسالے جائیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم لوگ مکس کر کے پانی ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا گلنے کے لئے رکھ دیں گے یہ ساتھ ہی میں جو ہے یہ دو چار کڑی پتے ڈال دیں گے اسے پیسٹ جو ہے بہت اچھا جاتا ہے اور ون ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس پہ پیسٹ ڈال دیتی ہوں تاکہ تھوڑی سے گریوی سے بہت اچھی ہو جاتی اور اس سے کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے اچھا بس یہ ڈال کے ہم نے پانی ڈالنا ہے پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے اور اس کو گلنے کے لئے رکھیں گے تقریباً دس منٹ کے بعد اس کو ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں گے ایک گلاس پانی ڈالا ہے ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد ہم کور کر دیں گے تاکہ جو ہی اچھے ساری چیزیں پک جائیں گے پھر اس کو ہم لوگ آلو ڈال کے خوب بھونیں گے چدر سپنٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہی جو ہے ہم آلو ڈال کے اس کو خوب اچھے سے بھوننا ہے تاکہ ٹیمیٹر پیاس وغیرہ کچھ بھی نظر نہ اچھا میرے پاس فروزن یہ پیکٹ سادیا کے پیکٹ کے یہ بلکل گلے ہوئی ہوتے ہیں تو میں اس کو ابھی نہیں ڈالوں گی لاکھ میں تھوڑا یہ مسالہ بھون جائے گا پھر ڈالوں گی کیونکہ اگر یہ ابھی ڈال دیا ٹیمیٹر تو یہ بہت گل جائیں گے یہ تقریباً پکے ہوئیں گے اب اس کو خوب اچھے سے بھونائی کرنی ہم نے اچھا تو یہ دیکھیں بلکل تیل چھوڑ دیا ہے یہ بھوننے کی علامت ہوتی ہے کہ جب تیل اوپر آ دیا تو یہ بھون جاتا ہے اب میں نے تھوڑی سی میتھی ڈال دیئے سوکھی پسوری میتھی ڈال دیئے اور یہ تھوڑی سے مٹر ڈال دیئے اور اب اس کے اندل جتنا مجھے پانی ڈالنا ہوگا وہ ڈال دیئے تو شوربے والا رکھتے جو سا یہ چاہے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بھون چکا ہے چھوڑکی گرم مسالہ ڈال دیئے چھوڑکی گرم مسالہ ڈال دیئے میں نے چاول بنائے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں تو اتنا ہی رکھیں شوربے والا میں یہ تھوڑا شوربہ ڈالوں گے چاول کے ساتھ بنائیں یہ میں نے زیرہ رائز بنائے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ کھائیں گے پانی دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں تھوڑے دیئے کے لیے آزو تک جب تک گل جاتے ہیں انشاءاللہ تو ہم لوگ اس کو دنیا اور ہری میرچے ڈال کے سرف کریں گرم اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسانے سے گھر کے مسالوں سے کوئی ایکسٹرا مسالیں نہیں گئے جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں انہی سے ہی میں نے بنائے جی تو ماشاءاللہ سے آلو بھی بل چکے ہیں یہ میں نے تھوڑا دھنیا ڈال دیا ہری میرچے ڈال دیا اور میرے چینل کرام بسم اللہ العزیز فکوانے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جو بھی نئے دیکھنے والے ہیں بین آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا میری ریسپی ضرور پرائی کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی